مرد کی پانچ حرکات کو عورت بہت پسند کرتی ہے عورت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لینا اسے بیوی مطمئن اور راحت محسوس کرتی ہے بیوی کے چہرے اور ماتے پر لگنے والے بالوں کو نرمی سے بنانا ایسے کرنے سے بیوی آپ کو ہر طرح کا تاثر دے گی بیوی کے آنسوں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا اس میں عورت اپنے لیے سو درجے کی محبت محسوس کرتی ہے بیوی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے حتیٰ کہ بیوی کو اسے کی حالت میں بھی یہ کہیں یہ کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے فیلنگ پیدا ہوگی اور وہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو ایسے بھی کلمات کا تبادلہ خیال کرے بیوی کے ماتے پر بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے آپ کو توفے میں دیا ہے عورتیں ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت زیادہ پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو کھیلنا چھوڑ دیں عورتیں ان مردوں کو ترجیح دیتی ہیں جو صرف جسمانی تعلق کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ وہ ایسے رشتے چاہتی ہے جو جسمانی تعلق کے ساتھ پیار کے ساتھ ساتھ ان سے جذباتی طور پر بھی جڑے رہے حکیم لکمان کے خواتین کو پہچاننے کے عجیب ٹوٹ کے جس کے ہونٹ پتلے ہو وہ باتمیز ہوتی ہے جس کی کمر پتلی ہو وہ دماغ کے ڈیلی ہوتی ہے جس کی کلائی موٹی ہو اس کی اکل موٹی ہوتی ہے جس کی پل کے گنی ہو وہ نرم دل ہوتی ہے جس کا ناک لمبا ہو اس کا کمال کا دماغ ہوتا ہے جس کے کان موٹے ہو اس کا مقدر موٹا ہوتا ہے جس کے ہاتھ چھوٹے ہو اس کا مقدر بڑا ہوتا ہے جس کے بال روکے ہو اس کی قسمت بھی روکی ہوتی ہے جس عورت کی زبان زیادہ لار رنگ کی ہو اس کے مقدر میں بے تہاشہ دولت ہوتی ہے جس عورت کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہو اس کی قسمت میں بہت مشکل راستے آتے ہیں جس کے ہاتھ سخت ہو سبر والی ہوتی ہے اگر عورت آپ سے یہ بات پوچھ لے یعنی کہ وہ آپ سے پوچھے کہ کیا آپ مجھے کرو گے یعنی کہ وہ زانی ہو تو آپ فوراں سمجھ جانا وہ ایک سے زیادہ مردوں سے کروا چکی ہے جس عورت کے پاؤں کا رنگ زیادہ ساملا ہو اس کے مقدر میں کبھی وفا نہیں ہوتی جس عورت کا سر چھوٹا اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے دو جگہوں پر بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا ورنہ بہت پشتا ہو گئے ایک بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا کیونکہ وہاں سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور محسوس کرتی ہے